اسلام علیکم میں ہوں عرباب جہانگیر آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے اور دہ لیجنڈ آف مولا جٹ نے اب تک کا سب سے بڑا ریکارڈ اپنے نام کر لیا یہ بہت ہی منفرد ریکارڈ ہے اور یہ ایسا ریکارڈ ہے جس نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر دیا اس ریکارڈ کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں بہت بڑا ریکارڈ ہے یہ اور یہ پوری دنیا میں یہ قائم ہو چکا ہے اور اس ریکارڈ کو اور یہ بہت بڑے مارجن سے قائم ہوا ربی تو مولا جٹ کو آج سمجھے کہ اس کے پانچ میں ویکنڈ کا آغاز ہے کل اس کا چوتھا ویک ختم ہو ابھی تک ایک مہینہ اس کا مکمل نہیں ہوا کل یہ اپنا ایک مہینہ مکمل کرنے جا رہی ہے تو ذرا اس ریکارڈ کی طرف جو میں آپ کو سب سے بڑا ریکارڈ بتانے لگوں اس کی طرف آنے سے پہلے تھوڑی ہم اس کی کلیکشن پر بھی بات کر لیتے ہیں اور کہ یہ اپنے فیفتھ ویکنڈ میں اب کہاں تک پہنچ سکتی ہے چونکہ ابھی تک یعنی گزشتہ روز کے فگر تک یہ 175 کروڑ پر اس وقت پہنچ چکی ہے اور جناب 175 کروڑ پر پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ویکنڈ میں یعنی آج فرائیڈے کل سیٹڈے اور پرسو سنڈے یہ 10 کروڑ سے زائب کا بزنس کرے گی تو 185 کو کراس کر جائے گی اور پھر کمنگ ویک میں جو کمنگ ویک ہے اس میں یہ 200 کروڑ کے بہت قریب پہنچ جائے گی اچھا جو سب سے بڑا ریکارڈ میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس سے پہلے ذرا اس کے جو ایک دو پریویس ریکارڈ ہیں چونکہ وہ بھی اس ویکنڈ پر ایک ریکارڈ اور ٹوٹنے والا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جناب ابھی جو اس فلم نے ریکارڈ قائم کیا ہے نوربے میں یہ ساؤت اسیا کی سب سے زیادہ دیکھی جانے والی فلم بن چکی ہے یہ ایک ریکارڈ اس نے قائم کیا ہے یہ وہ سب سے بڑا ریکارڈ نہیں ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں اچھا میں نے آپ کو پتایا تھا کہ یوکے میں یہ سیکنڈ نمبر پر ہے پونین سیلوان کے بعد یہ اب یوکے میں 2022 کی سیکنڈ موسٹ واش فلم اور سیکنڈ سب سے زیادہ بزنس کرنے والی فلم بن چکی ہے وہاں پر یہ KGF چپٹر 2 کو براہ ماسٹر کو آر 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 کو شکست دے چکی ہے اور اب اس ویکنڈ پر یہ جناب چھوڑ دے گی پیچھے پونین سیلوان 1 جو کہ اس وقت یوکے میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ساؤت ایشین مووی ہے تو جناب یہ وہ دو ریکارڈ ہیں جو کہ پیچھے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں لیکن جو سب سے بڑا ریکارڈ ابھی The Legend of Mawla Jet نے اپنے نام کیا ہے جس پر ہر پاکستانی فقر کر سکتا ہے وہ ہے پوری دنیا میں ایک بار پھر میں آپ کو بتا دوں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بزنس کرنے والی پنجابی فلم وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکتی ہو اس کا جناب یہ ریکارڈ اس سے پہلے Carry On Jetta 2 یہ 2018 میں ریلیز ہوئی تھی اور انڈین پنجابی مووی تھی ہے جس نے بزنس کیا تھا سیون ملین ڈالرز کا یعنی ستر لاکھ ڈالرز کا اس فلم نے بزنس کیا تھا اور The Legend of Mawla Jet کا جناب فورت ویکنڈ سے بھی ایک دن پہلے یعنی جو ستائیس دن کا The Legend of Mawla Jet کا بزنس ہے وہ ہے سیون پوائنٹ ایٹ فور ملین ڈالرز یعنی جناب اٹھتر لاکھ چالیس ہزار ڈالرز کا اس نے بزنس کیا ہے اور Carry On Jetta کو اس نے بہت بڑے مارجن سے یعنی تقریباً ساڑھے آٹھ لاکھ ڈالر کے مارجن سے پیچھے چھوڑ دیا اور یہ بات ہو رہی ہے ڈالرز میں اس کو آپ پاکستانی روپی میں کنورٹ کر لیں اس کو آپ انڈین روپی میں کنورٹ کر لیں آپ کسی بھی کرنسی میں اس کو کنورٹ کر لیں لیکن چونکہ ڈالر میں بات ہو رہی ہے انٹرنیشنلی ڈالر کی جو ایکسپننس ہے انٹرنیشنلی پورا بزنس پوری دنیا میں ڈالر میں ہو رہا ہوتا ہے تو ڈالر میں یہ جناب جو اپنی کمائی ہے اس وقت اس کی پنجابی فلموں میں کوئی The Legend of Malajat کا دور دور تک مقابلہ نہیں ہے جو اپکمنگ موویز ہیں وہ تو خیر بہت مشکل ہے کہ وہ اس کے جتنا بزنس کر سکیں لیکن پوری دنیا میں ورلڈ وائیڈ پنجابی فلموں کی تاریخ اس نے بدل کر رکھ دی ہے اور سب سے زیادہ بزنس کرنے والی یہ پنجابی مووی اب بن چکی ہے جبکہ ابھی اس کا ایک مہینہ مکمل نہیں ہوا ابھی اس کا فیفت ویکنڈ شروع ہو رہا ہے اور جو اوورسیز میں اس کا پیس پچھلے دنوں تھوڑا سا کم ہوا تھا وہ پچھلے ایک دو دنوں میں دوبارہ سے اس نے پکڑ لیا ہے اور اب پھر یہ تیزی سے اس کا گراف اوپر جا رہا ہے فیفت ویکنڈ میں جب یہ 185 کروڑ کروڑکا اچھا پاکستان کی ذرا میں آپ کو بتا دوں پاکستان میں اب تک یہ صرف پاکستان میں 70 کروڑ کو سمجھ Engineering یہ آج کل کی جو اس کی collection تھی وہ ملاکے یہ almost 70 کروڑ کو ٹش کر رہے ہیں اور اس ویکنڈ پر یہ 75 کروڑ صرف پاکستان میں ٹچ کر جائے گی یہ 100 کروڑ کروڑ کر چکی ہے اور جناب اس ویکنڈ تک یہ اوبرسیز میں بھی یہ تقریباً 115 118 کروڑ تک پہنچ جائے گی تو یہ جو ویکنڈ ہے یہ دراصل فیصلہ کرے گا کہ اب مزید کتنے دن میں یہ فلم 200 کروڑ تک پہنچتی ہے اور اس کے بعد پھر اس کا پیس کس طرح رہتا ہے چونکہ اس ویکنڈ کے ختم ہونے کے بعد صرف دس دن باقی بچیں گے دو ہفتے باقی بچیں گے صرف ریلیز میں جناب دس سے گیارہ دن باقی بچیں گے ذرار اور ٹچ بٹن کی ریلیز میں ٹچ بٹن سے اس کا کہیں کوئی مقابلہ نہیں ہے لیکن ذرار چونکہ تھوڑی سی مختلف نوعیت کی فلمیں اور اس پر میں آنے والے وفتے میں آپ لوگوں سے مزید بھی بات چیت کروں گا چونکہ اب اس کی پروموشن آہستہ آہستہ شروع ہو چکی ہے تو وہ اس کو کتنا ٹف ٹائم دیتی ہے اب یہ دیکھنا ہے باقی اوورسیز مارکٹ میں کوئی بولیوڈ کی مووی اس کو نئی ٹف ٹائم دے سکتی وہ جو فیسٹیبل ریلیز بڑی بڑی ہوئی تھی رام سے تو تھینگ گاڈ وہ تک بڑے سٹارز کی موویز تھی دیوالی پر ریلیز ہوئی تھی بہت بڑی سکرینز میں ریلیز ہوئی تھی ان کی سکرینز کو یہ دی لیجنڈ آف مالجٹ کھا گئی ان کو اٹھا کے اس نے پہلے ہی دن سینما سے باہر پھینک دیا تھا وہ کوئی اس فلم کی ڈیمانڈ نہیں کر رہا تھا ان کی سکرینز آجتہ آجتہ کم ہوتے ہوتے تھوڑے عرصے میں بلکل ڈیڈ ہوگی ختم ہوگا اس وقت وہ انٹرنیشنلی اوورسیز اس کے ایک کدک کا کوئی شوز سیلنا ہے بہت ہی کم نہ ہونے کے برابر آپ سمجھیں کہ یہ تقریباً یہ موویز اوورسیز میں فارغ ہو چکی ہیں کری آن جٹہ اپنے لائف ٹائم میں اس نے یہ جناب ستر لاکھ ڈالرز کمائے تھے دلیجنڈ آف مالجٹ نے ایک مہینہ پورا ہونے سے پہلے اس کا ریکارڈ توڑ دیا تو آپ سوچیں کس حد تک اس کا کریز اس وقت ہے کیری آن جٹہ پنجابی موویز میں اس وقت تک کی یعنی دلیجنڈ آف مالجٹ کی ریلیز سے پہلے تک کی سب سے ہٹ مووی تھی سب سے بڑا بزنس کرنے والی فلم تھی وہ بھی ایک آر ٹائم بلوک بسٹر تھی کیونکہ اس کا بجٹ بہت کم تھا وہ بارہ کروڑ کی فلم تھی اور اس نے جناب اپنا لائف ٹائم جو اینڈ کیا وہ ستاون کروڑ کچھ لاک اس نے کمائے تہنی اٹھاون کروڑ سے کم پر وہ فلم بزنس اپنا کر کے ختم ہو چکی تھی سینما سے آؤٹ ہو چکی تھی تو ابھی دلیجنڈ آف مالجٹ کو کئی ملکوں میں ریلیز ہونا ہے کئی ملکوں میں اس کے ریلیز کی تیاری ہو رہی ہے سب سے گرینڈ ریلیز جو اس کی ہوگی وہ چائنہ میں ہوگی تو اس کے بعد آپ سوچیں کہ یہ کہاں پر جائے گی اور کون کون سے یہ ریکارڈز بنائے گی اور کروس کرے گی جب اس کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ لینگویجز میں بھی ریلیز کیا جائے گا تو اس فلم کے حوالے سے اب ظاہر ہے کہ اس کا پڑا امپورٹنٹ یہ ففت ویکنڈ شروع ہو چکا ہے پہلا مہینہ کمپلیٹ ہونے کو کل اس کا جا رہا ہے تو اس ہفتے کی جو بھی کلیکشنز ہوں گی اور اس ہفتے میں مزید کون کون سے ریکارڈز قائم کرے گی اس کی ڈیٹیل کے ساتھ آج شام اور پھر کل بھی اور پرسو بھی انشاءاللہ آپ سے میں مزید بات چیت کرتا رہوں گا تو چینل پر اگر آپ نہیں ہیں تو چینل ضرور سبسکرائب کرنے تاکہ اس فلم کے ریکارڈز سے اور پھر آنے والی موویز کے ریکارڈز سے اور پھر ذرار خاص طور پر جو آ رہی ہے پاکستانی فلم انڈسٹری کس طرح گروہ کر رہی ہے تمام چیزیں آپ تک پہنچتی رہیں اور کس طرح اس وقت کالیٹی میں پاکستان انڈیا کو پیچھے چھوڑ رہے اور پاکستانی موویز نے بولیوڈ کو اور انڈیا کی دوسری ریجنل لینگویز کی موویز کو بلکل آؤٹ کلاس کر دیا ہے خاص طور پر اوورسیز مارکٹ میں اس وقت دا لیجنڈ آف مولا جٹ کا کوئی جوڑ ہے ہی نہیں اگر کوئی ہے کسی کی نظر میں تو ضرور بتائیے گا یوکے میں نوروے میں نیوزیلینڈ آسٹریلیا کوئی فلم اس وقت دا لیجنڈ آف مولا جٹ کا مقابلہ نہیں کر پا رہی ہے تو پھر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مزید اپ ڈیٹس کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ